تو آج کی ویڈیو بہت زیادہ سپیشل ہونے والی ہے اگر آپ بائننس پہ سپورٹ ریڈنگ کر کے ارننگ کرنا چاہتے ہو اور لوز سے بچنا چاہتے ہو اور صرف اور صرف چاہتے ہو کہ آپ کا پروفٹ ہو تو میرے بھائی یہ ویڈیو صرف آپ کے لیے ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بائننس سپورٹ ریڈنگ کی کمپلیٹ ڈیٹیل دینے والا ہوں اور سپورٹ ریڈنگ میں جو پانچ آپشنز ہیں جو بائی اور سیل پہ اپلائی کیے جاتے ہیں وہ سارے آپشنز میں آپ کو پریکٹیکلی سکھانے والا ہوں کہ آپ نے کس طرح سے ان آپشنز کو یوز کرتے ہوئے اپنا پروفٹ بک کرنا ہے یا پھر آپ نے بڑے لاؤس سے بچنا ہے پہلے میں آپ کو بائی میں سکھاؤں گا اس کے بعد میرے بھائی میں آپ کو سیل میں سکھاؤں گا کمپلیٹ ڈیٹیل کے ساتھ سکھاؤں گا لیکن اس سے پہلے آپ سب سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ ہمارے چینل ٹو بی ایکسپرٹ پہ نئے ہیں تو میرے بھائی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹفیکشن کو پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی انفورمیٹیوز آپ کو آتی رہیں تو اب ہم آ چکے ہیں سپورٹ ریڈ میں اور سپورٹ ریڈ میں میرے بھائی ہمارے پاس دو اپشنیں ایک بائی کا ہے اور ایک سیل کا ہے اچھا سپورٹ ریڈ پہ میں آپ کو بتا دوں کہ صرف ایک سینیریو ہی پروفیٹیبل ہے وہ ہے صرف سیل کا بائی کر کے آپ کبھی بھی پروفیٹ نہیں جنریٹ کر سکتے ہمیشہ سیل کر کے کر سکتے ٹھیک ہے اب میں آپ کو اپشنز بتانے والا ہوں پہلے بائی میں لیمٹ ہے مارکٹ ہے سٹاپ لیمٹ ہے ٹریلنگ سٹاپ ہے اور اوسیو ہے پہلے میں آپ کو بائی میں سکھاؤں گا یہ اپشنز اس کے بعد میں آپ کو سیل میں سکھاؤں گا میں نے سیلیکٹ کر لیا ہے اب میرے پاس ایک کوئن ہے جس کا نام ہے ٹی آر بی اور اس کی ویلیو ہے 87 ڈالر یعنی کہ 87 ڈالر اس کی ویلیو ہے اب میں چاہتا ہوں کہ بھائی یہ 80 ڈالر پہ آ جائے تو بائی ہو جائے یہ میں نے لیمٹ سیٹ کیا یعنی کہ میری مرضی کے حساب سے میں نے ایک لیمٹ لگائی یہ کہ اس کوئن کی پرائیس جیسے ہی کرنٹ پرائیس سے 7 ڈالر نیچے آیا تو یہ آٹومیٹکلی بائی ہو جائے جیسے ہی میں بائی پر کلک کروں گا میرا آرڈر لگے گا صرف کیا لگے گا آرڈر لگے گا لیکن جیسے ہی یہ کوئن میرے بھائی 80 ڈالر پہ آ جائے گا تو یہ آٹومیٹکلی بائی ہو جائے گا آیا نا آپ کو سمجھ میں سیمپل سا کام ہے میرے بھائی لیمٹ پہ جو پرائیس آپ لگاتے ہونا اس لیمٹ پہ آتے ہی یہ بائی ہو جاتا ہے سیمپل آپ سے ہم اسے بائی کر لیتے ہیں یہاں پہ ٹی آر بی کی پرائیس ہے 87 ڈالر 87 ڈالر اس کی پرائیس ہے اب اگر میں اسے بائی کروں گا تو یہ کرنٹ پرائیس میں بائی ہو جائے گا یعنی کہ جو اس کی موجودہ ویلیو ہے اس ویلیو پہ یہ بائی ہو جائے گا مارکٹ کا صرف اتنا سیمپل سرول ہے اور کچھ بھی نہیں ہے تو اب جو باقی اپشنز رہتے ہیں ان میں ہے سٹاپ لیمٹ کس طرح سے ورک کریں گے اور آپ نے کس طرح سے پروفٹ بک کرنا ہے آپ نے کس طرح سے بڑے لوگ سے بچنا ہے اب ہم آ چکے ہیں سیل میں اور سیل میں آنے کے بعد اب ساری چیزیں میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ سمجھانے والوں آپ نے ویڈیو کو گوھر سے دیکھنا ہے ٹھیک ہے میرے بھائی نمبر ون پہ لیمٹ ہے لیمٹ میں نے لگا دی لیمٹ کا سینیریو میرے بھائی بھائی میں میں نے آپ کو سکھایا تھا سیل میں اپوزٹ ورک کرے گا سیل میں کیسے ورک کرے گا وہ اس طرح سے ورک کرے گا فار سپوز ٹی آر بی میں نے بائی کیا ہے ایٹی سیون ڈولر میں یعنی ستاسی ڈولر میں میں نے ٹی آر بی بائی کیا ہے اب میں چاہتا ہوں کہ بھائی جیسے ہی ٹی آر بی سو پہ آئے یہ آٹومیٹکلی سیل ہو جائے میں کیا کروں گا لیمٹ میں میں نے یہاں پہ اپنی پرائیس لگا دی ہے سیل کا آرڈر کمپلیٹ ہو جائے گا اور میرا کتنا پروفیٹ بک ہو جائے گا یہاں پہ تیرہ ڈولر کا پروفیٹ بک ہو جائے گا بس لیمٹ کا جو اپشن ہے صرف اتنا ہی ہے ٹھیک ہے نا میرے بھائی آپ نے اپنی چوائس کے حساب سے پرائیس لکنی ہوتی اور پھر آپ نے لیمٹ لگانی ہے اب جو نیکسٹ اپشن ہے مارکٹ مارکٹ کا اپشن آپ کو پتا ہے مارکٹ کا اپشن بسیکلی بائی کے سینریو میں بھی سیل کے سینریو میں بھی سیم ورک کرتا ہے بائی پہ بھی جب ہم کوئی کرنسی بائی کریں گے تو مارکٹ ویلیو پہ بائی ہو جائے گی اور سیل پہ بھی ہم جب کوئی کرنسی سیل کریں گے تو مارکٹ ویلیو پہ ہی سیل ہو جائے گی اتنا سا مطلب مارکٹ کا سسٹم ہے اس میں کوئی زیادہ بڑی بات ہے ہی نہیں اوکی ہوگیا اچھا اب جو نیکسٹ ہمارے پاس اپشن سے guarantee ہے بڑا loss کبھی نہیں ہو سکتا اس option کو کیسے use کرتے ہیں وہ میں اب آپ کو بتانے والا ہوں stop limit اس options کا نام ہے تو آپ چلیں گے stop limit میں اور اب میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ stop limit کا ہم نے کس طرح سے use کرنا ہے یہ stop limit جو ہے وہ basically دونوں سینیریوں میں work کرتا ہے stop loss میں بھی کرتا ہے اور take profit میں بھی کرتا ہے لیکن آج میں آپ کو صرف stop loss بتاؤں گا تو اب ہم نے اس option کو کس طرح سے utilize کرنا ہے اور کس طرح سے ہم نے بڑے loss سے بچنا ہے اب میں آپ کو بتانے والا ہوں far suppose میں نے TRB خرید ہے current value پہ اور current value آپ کے سامنے ہے 87$ یعنی 87$ میں میں نے TRB خرید لیا ٹھیک ہے لیکن اب مجھے ڈر ہے میں تو سو جاؤں گا مجھے کام ہے مجھے کام کرنا ہے اور میرا موبائل بند ہوگا مجھے نہیں پتا کہ TRB کی value کہاں جانے والی ہے اگر low چلی گئی تو مجھے بڑا loss ہو سکتا ہے اگر high جاتی ہو تو ویسی profit ہوگا لیکن اگر low جاتی ہے مان لو تو مجھے تو loss ہو جائے گا اب مجھے اس loss سے کس طرح سے بچنا ہے تو اب بچنے کے لیے میں کیا کروں گا میرے بھائی تو یہاں پہ stop کا option ہے USDT کے option میں میں ایک trigger price لگاؤں گا کیا price لگاؤں گا trigger price trigger price basically وہ price ہوگی اس price کو جیسے ہی TRB ٹچ کرے گا میرا order لگ جائے گا صرف order لگے گا ابھی sell نہیں ہوگا آپ نے mind میں رکھنی اس بات کو صرف sell نہیں ہوگا order لگے گا میرا سمپل سی بات ہے 82 مان لیں TRB کی current value ہے 87 ڈالر 87 ڈالر یعنی کہ اگر 5 ڈالر نیچے آ جاتی ہے 82 ڈالر پہ تو میرا order لگ جائے گا sell کا لیکن ابھی sell ہوا نہیں ہے basically sell کب ہوگا اب sell ہوگا limit کے option پہ یہاں پہ میرا limit لگا دی ہے 75 ڈالر یعنی اگر یہ 82 سے 82 ڈالر سے 75 ڈالر تک آ جاتا ہے تو پھر میرے بھائی sell کر دینا اس کا مقصد یہ ہے کہ 82 ڈالر یہ وہ price ہے جہاں پہ میرا دل دھک دھک کر رہا ہے کہ یار بھائی نہیں اب loss ہونے کا خطرہ ہے اور جو 75 ڈالر میں نے price لگا یہ یہ وہ price ہے جتنا میں loss برداشت کر سکتا ہوں کہ یار بھائی اتنا loss ٹھیک ہے اس سے زیادہ loss میں برداشت نہیں کر سکتا simple سسین ہے stop limit میں ٹھیک ہے یہ اپنے mind میں رکھنی ہے number one پہ جو price آئے گی وہ trigger price ہوگی یعنی کہ 82 پہ جیسے ہی touch کرے گا آپ کا order لگے گا sell نہیں ہوگا ابھی یار کیا پتہ price نیچے آئے 77 ڈالر پہ آئے 76 ڈالر پہ آئے 75 پہ آئے گا پھر اوپر چلی جائے یہی بات ہے نا تو میرے بھائی اس پہ کیا ہوگا صرف آپ کا order لگے گا sell ہوگا نہیں finally sell کب ہوگا جیسے ہی price 75 کو touch کرے گی نا پھر آپ کا جو ہے وہ order complete ہو جائے گا اور آپ کا order sell میں چلا جائے گا جیسے ہی touch کرے گی 75 کو is that clear میرے بھائی آسان لفظوں میں میں نے آپ کو سمجھا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے اچھا اب جو ہمارا next option ہے وہ ہے trailing stop کا اور یہ option آپ کو profit gain کرنے میں help کرے گا profit میں ٹھیک ہے نا جو پہلا option تھا stop limit کا وہ آپ کو بڑے loss سے بچائے گا اور اب والا جو option ہے وہ آپ کو profit دے گا اور بہت زیادہ profit دے گا مزے والا profit دے گا اب آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو پھر سے تھوڑا سا گور سے سننا ہے میرے بھائی ٹھیک ہے بہت زیادہ important یوں سمجھیں کہ یہ option ہے اگر آپ profit زیادہ book کرنا جاتے ہیں تو اچھا اب یہ trailing stop کے سینریو میں کیا ہوتا ہے بیسکلی بھائی ہوتا کچھ یوں ہے کہ ہمارا جو profit ہے نا وہ high price کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے تو اب ہم نے اس option کو کس طرح سے use کرنا ہے سب سے پہلے ہم نے activation price بتانی ہے کہ اس price پہ ہمارا order active ہو جائے میں نے یہاں پہ price لکھی ہے 90$ اب فرض کریں کہ میں نے TR بھی خریدا تھا 87$ میں یعنی 87$ میں میں چاہتا ہوں جیسے ہی یہ 90$ کو ہٹ کرے تو میرا order لگ جائے کیا لگے صرف order لگے ابھی میرا profit book نہیں ہوا یہ بات آپ نے mind میں رکھنی ہے جیسے ہی 90$ پہ آئے گا میرا order لگ جائے گا اب مجھے profit کیسے ہوگا اب وہ میری مرضی اب مجھے کیا کرنا ہے میرے بھائی یوں سمجھیں کہ میرا جو order ہے نا وہ TRB کے high price کے پیچھے بھاگے گا سیدھی بات ہے وہ بھاگتا رہے گا اچھا آپ نے limit set کرنی ہے فار سپوز میں یہاں پہ limit لگا لیتا ہوں 120$ کی میں نے limit لگا دیئے کہ TRB 90$ سے 120$ پہ آ جائے نا تب میری trade automatically close ہو جائے ٹھیک ہے جیسے ہی TRB کی price 90$ سے 120$ کو ٹچ کرے گی میری trade automatically close ہو جائے گی لیکن اب اگر میں یہاں پہ ایک اور چیز use کروں گا تو اب اگر TRB کی price 190$ ٹچ ہو جائے ہیں 1000$ بھی ہو جائے نا تب بھی میری trade close نہیں ہوگی وہ کیا ہے میرے بھائی وہ ہے trailing delta اب trailing delta کیا ہوتا ہے یہ وہ percentage ہوتے ہیں جو high price کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں سمپل سی بات ہے یہ وہ rocket ہے اس rocket کے پیچھے میں نے ایک تیر لگا دیا ہے rocket high price ہے اور تیر جو ہے وہ میرا ایک percentage ہے جو وہ اس کے پیچھے بھاگے گا جیسے ہی rocket تھوڑا سا نیچے آئے گا ویسے ہی میرا جو ہے وہ take profit بک ہو جائے گا اور میری trade close ہو جائے گی میں نے یہاں پہ لگایا ہے 2% اب یہ کیسے work کرے گا مان لو بھائی جیسے ہی TRB کی price 87 سے 90$ پہ آئی میرا order لگ گیا لگ گیا اب کیا ہوگا یہ 90 کے بعد 95 گئی 95 کے بعد 100 پہ گئی 100 کے بعد 105 پہ گئی ٹھیک ہے یہ آگے جاتی جاری ہے لیکن 105 سے جیسے ہی 2% نیچے آئے گی میرا جو order ہے وہ ہو جائے گا sell سمپل سی بات ہے میرا profit مجھے receive ہو جائے گا اور میرا order confirmly sell ہو جائے گا کیا ہوگا جیسے ہی 2% نیچے آئے گی یعنی کہ اگر یہ اوپر جاتی جائے تو فار سپوز 1500 دولر 200 دولر تک چلی گئی تو یہ جاتی جائے گی میرا جو order ہے وہ cancel نہیں ہوگا مطلب complete نہیں ہوگا لیکن جیسے ہی یہ اپنی high price سے 2% نیچے آئے گی 2% نیچے آتے ہی میرا order automatically complete ہو جائے گا یہاں پہ sell کا اور مجھے profit receive ہو جائے گا basically جو trailing delta ہے یہ work کرتا ہی کس چیز پہ ہے یہ high price پہ جاتے ہی وہ high price جیسے ہی 2% یا 4% نیچے آئے گی یہ جو ہے order complete کر دیتا ہے اب وہ percentage ہم نے خود select کرنا ہے میرے بھائی 4 بھی ہو سکتے ہیں 2 بھی ہو سکتے ہیں is that clear آسان الفاظوں میں میں نے آپ کو سمجھائے اب جو last option ہے ہمارا OCO اس کا مقصد ہے one cancels other یعنی کہ ایک cancel کر دے گا دوسرے کو دوسرا cancel کر دے گا پہلے کو اب آپ نے گوھر سے دیکھنا ہے کہ یہ جو ہے وہ option کیسے work کرتا ہے اگر آپ نے یہ option سیکھ لیا نا آپ کا profit اور loss دونوں ایک ساتھ جو ہے نا وہ book ہو جائے گا دونوں ایک ساتھ آپ چاہیں ٹھیک ہے نا آپ بڑے loss سے بھی بچ سکتے ہیں اور آپ کو profit بھی یہاں پہ receive ہوگا اب basically یہ work کیسے کرتا ہے میں آپ کو بتا دوں number one پہ ہے price USDT یہاں پہ لکھا ہوئے سب سے اوپر top پہ OCO کے بالکل نیچے اب یہاں پہ کیا کرنا ہے بھائی یہاں پہ تو ہم نے وہ price لگانی ہے جو ہمارا take profit ہے ٹھیک ہے مان لو TR بھی میں نے خریدا تھا 80$ میں اب اس کی price 87 لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ 100$ پہ آئے تب مجھے profit receive ہو ٹھیک ہے میرے بھائی اب میں نے کیا کیا 100$ لگا دیئے میرا take profit ہے ٹھیک ہے لیکن یار اب مجھے کیا پتا کہ یہ coin اب آگے جائے گا بھی یا نہیں جائے گا اس کی price اوپر جانے کے بجائے نیچے آ جائے تو یہ ڈر بھی تو رہتا ہے نا یہ ڈر تو رہتا ہے سب کو سارے traders کو رہتا ہے مجھے بھی رہتا ہے میں بھی چاہے کتنا بڑا export کیوں نہ ہوں اب کیا کرنا ہے میرے بھائی take profit تو میں نے جو ہے وہ لگا دیا ہے لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ یار stop loss بھی تو میں لگا دوں ٹھیک ہے نا میں بڑے loss سے بچ جاؤں اگر یہ currency نیچے آ جاتی ہے تو اب میں نے کیا کرنا ہے اب سمپل سا کام یہ ہے یہاں پہ stop یو ایس ڈیٹی کا option ہے یہاں پہ میں لگاؤں گا ایک وہ price اس price پہ جیسی آئے میرا sell کا order لگ جائے trigger price ہے یہ میری کیا price ہے trigger یہاں پہ مجھے گھبرات ہو رہی ہے میرا دل دھڑک رہا ہے کہ یار کہیں میرا زیادہ loss نہ ہو جائے ٹھیک ہے نا یہ میری trigger price ہے لیکن ابھی میرا sell کا order complete ہوا نہیں ہے صرف order لگا ہے sell کا order میرا کب complete ہوگا last میں میں نے limit میں price لگا یہ 75$ یعنی کہ مان لو اگر TRB 87 سے 87 پہ آ جاتا ہے میرا sell کا order لگ جائے گا 87 سے جیسی 76$ پہ آتا ہے تب بھی جو ہے وہ میرا order complete نہیں ہوگا sell نہیں ہوگا جب تک 75$ پہ آ نہیں جاتا ٹھیک ہے کیا پتا بھئی 76$ سے پھر اوپر چلا جائے 100$ کو ٹچ کر جائے میرا profit ہو جائے گا نا یہاں پہ تو اسی طرح سے میرے بھائی 100$ جو میں نے لگا ہے وہ میرا track profit ہے اگر price direct 100$ کو ہٹ کرتی ہے تو بھائی پھر تو موجہ ہی موجہ سیدھی بات ہے کہ اپنے trigger price لگانی گے یہاں پہ جس طرح سے میں نے trigger price لگائی تھی 80$ ٹھیک ہے مان لو کہ اگر TRB 80$ کو touch کرتا ہے ویسے تو نہ کریں میری دعا ہے کہ آپ کسی بھی currency پہ اگر trade کرو تو وہ low میں جائے ہی نا اگر آپ high پہ آپ نے لگائی ہے تو وہ high پہ ہی جائے آپ کو profit دے کر جائے ٹھیک ہے نا لیکن خر یہ دعاوں سے کام نہیں چلتا ہے crypto market کا یہاں پہ technical analysis اور بہت ساری چیزیں matter کرتی ہیں چلو مان لو کہ 80$ کو touch کیا 80$ میری trigger price ہے اب 80$ کو جیسے ہی touch کرے گا میرا sell کا order لگ جائے گا اب finally sell کب ہوگا sell ہوگا میری limit والی price پہ اور limit والی price میں نے کیا لگا یہ 75$ یعنی جیسے ہی 75$ کو touch کرے گا یہ automatically sell ہو جائے گا اور میرا order complete ہو جائے گا سمپل سا سینے OCO کا OCO کی میننگ میں نے آپ کو بتایا تھی one cancel other یعنی کہ جائے گا loss کے ساتھ سمپل سی بات ہے یہاں 100$ take profit ہے اور نیچے حالہ stop loss ہے آپ کا بس سمپل سا گام ہے اچھا اب میں امید کرتا ہوں کہ یہ پانچوں option میرے بھائی آپ کو clearly اچھے سے سمجھ میں آگئے ہوں گے لیکن اب بھی اگر آپ کا کوئی doubt باقی ہو تو آپ comment میں مجھ سے پوچھ سکتے ہو ٹھیک ہے میرے بھائی تو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی اور اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں آج کے لئے اتنا ہی ملیں گے نیکس ویڈیو میں خدا حافظ